اسلام علیکم ویلکم کرتا ہوں آپ کو آن لائن اکیڈمی مداز کی طرف سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوں سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ایکسرسائز 2.1 کو سٹارٹ کیا ہوا تھا اسے کو کنٹینیو کرتے ہیں تو question number 4 تک ہم سال کر چکے تھے ان کے لنکس ریسی کے ساتھ ساتھ چپٹر نمبر 1 جو ہے اس کی ساری جو ایکسرسائز ہے ان کی پلیلسٹ بنی ہوئے ویزٹ کر سکتے ہیں آپ لنک میں پروائیڈ کر دوں گا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں سیمینرلی نائیت کلاس کا جتنا نیک اور سا ہے بائیو کا کمیسٹری کا مائت کا ان سب کے لنکس آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ملے گے آپ نے وہاں سے ویزٹ کرنا ہے جی تو بڑھتے ہیں آج کے question number 5 کی طرف بینا ٹائم ویسٹ کیے کیونکہ آپ کا بہت زیارہ ٹائم ویسٹ ہو چکا سو آج سے انشاءاللہ continuously جو lectures ہیں وہ upload ہوں گے اور کوشش کروں گا کہ ساسات بائیو کے بھی lectures upload کروں اور ساسات maths کے بھی سکورز کو انشاءاللہ exam سے پہلے پہلے finish کریں آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے مشاک کی طرح تو مشاک کی دیئے وہی request چینل پر first time ہے تو اس چینل کو subscribe کر لیں bell notification آن کر لیں جی question number 5 کی طرف question number 5 اس طرح سے ہے determine the nature of the roots of the following quadratic equation کہتا ہے کہ یہ جو مدرد جزیل quadratic equation ہے ان کے آپ نے ایک تو nature of the roots find کرنی ہے اور then nature of the root find کرنے کے بعد اس کو آپ نے جو result آئے گا اس کو آپ نے verify کرنا اور پھر roots بھی find out کرنے سامنے کی question کے statement کو quadratic equation given ہے اس کی nature of the root find کرنی ہے nature of the root کیسے find out کی جاتی ہے اس کے لئے لیکی discriminant کا جو formula وہ use کرتے ہیں discriminant کو use کرتے ہیں ہم nature of the roots find کرتے ہیں nature of the root جب آجا ہم ہم آئے پاس تو پھر ہم اس کے roots find out کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس question number 5 اس کا first part ہے 3x square minus 10x plus 3 is equal to 0 تو اس کے solution کی طرف بڑھتے ہیں student 3x square minus 10x plus 3 تو یہاں پہ جب ہم اس کو compare کرتے ہیں x square کے coefficient کو ہم represent کرتے ہیں جی a سے x square یہ ہے اور یہ 3 اس کا coefficient ہے ٹھیک ہے x جو ہے وہ ہمارے پاس variable ہے اور b ہمارے پاس جو x کا coefficient ہوتا ہے اس کو b سے represent کیا جاتا ہے تو b is equal to minus 10 ہے and c جو ہمارے پاس constant term وہ کیا ہے 3 ہے ٹھیک ہے جی a b c کی value آپ کو find کرنی آتی ہے تو اب ہم nature of the root کے لئے discriminant والا formula use کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہوتا ہے b square minus 4 a c ٹھیک ہے تو اب ہم value put کر لیتے ہیں اس میں value put کرتے ہیں جی تو b کی value مارے پاس کیا ہے minus 10 minus 10 کا square minus 4 into a کی value مارے پاس کیا ہے 3 ہے اور c کی value مارے پاس 3 ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں 10 کا square لیں تو negative minus into minus plus ہو جاتا ہے کیونکہ minus کا square لیں گے تو positive ہو جائے گا 100 ہو جائے گا minus 3 3 9 9 کو جب آپ multiply کریں 4 کے ساتھ تو یہ مارے پاس آ جاتا ہے 36 ٹھیک ہے جی تو یہ مارے پاس آ جائے گا 100 میں سے 36 کو minus کریں گے تو یہ مارے پاس آ جائے گا 64 so b square minus 4 a c is equal to مارے پاس آ جاتا ہے 64 جو کہ exact square 8 کا ٹھیک ہے جی so یہ مارے پاس جو discriminant آیا یہ complete square ہے sorry perfect square ہے since the discriminant is a perfect square then the roots are real جب آپ کے پاس roots آ جائے discriminant آ جائے آپ کے پاس perfect square تو roots آپ کے پاس کیا ہوتے real ہوتے ہیں unequal and racial ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اب ہمارے پاس یہ perfect square 64 8 کا square آ جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے unequal real and rational اس کے roots آتے ہیں میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ nature after root اس کی کیا آگئی ہے انجام میں لکھ لیتا ہوں لکھ بھی لیتا ہوں جی real unequal کیونکہ unequal کا کیا مطلب ہوتا unequal کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ zero کے equal نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور تیسرا آپ کے پاس یہ کچھ perfect اس کا کیا فائنڈ کریں گے اس کے roots فائنڈ کریں گے تو ہمارے پاس equation given ہے 3x square minus 10x plus 3 is equal to zero تو اب یہاں پہ دیکھیں اس a اور c کا product لیں جب آپ کے پاس اس طرح کی equation آجائے یہاں پہ x square کا coefficient 1 کے علاوہ ہو جس طرح یہاں پہ x coefficient 3 ہے تو پھر کیا کرتے ہوتے a اور c کا product لیتے ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ a مارے پاس یہاں پہ 3 ہے and b بھی لکھ لیتا ہوں b میرے پاس ہے minus 10 and c is equal to 3 تو اب جب کہ آپ کے پاس x square کا coefficient 1 کے 3 ہے تو a c کا اگر product لیں تو مارے پاس 9 آتا ہے اور b مارے پاس 10 ہے اب ایسے دو نمبر جن کو multiply کریں تو مارے پاس 9 آجائے اور ان دونوں کو add کریں یا سپٹیٹ کریں تو مارے پاس آجائے minus 10 آجائے ایسے دو نمبر کون سے ہیں جی کریں تو مارے پاس یہ minus 10 آجائے تو ایسے دو نمبر کون سے ہیں دیکھیں 9 x minus x یہ دیکھیں 9 اور x کو 9 اور minus 1 کو multiply کریں تو positive 9 آجاتا ہے دونوں کو اگر add کریں تو minus 10 x آجاتا ہے سو یہ midterm break ہو چکی plus 3 as it is midterm break آپ 9 میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے کی ہوگی لیکن یہاں پہ میں again آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ explain کر دیا ہے تو یہاں سے 3 کو کامل لے لیتے 3 اور x کو کامل لے لیا تمہارے پاس آجائے x minus 3 آجائے گا اور minus 1 کو یہاں سے کامل لے لیں گے تو ہمارے پاس آجائے x minus 3 is equal to 0 ادھر بھی لکھتے اور ادھر بھی لکھ دیں ٹھیک جی next step میں student اس طرح سے ہو جائے گا یہ 3 x یہاں سے اور یہ minus 1 and یہاں x minus 1 ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے one time sorry 3 x minus 1 اور x minus 3 x minus 3 ہو جائے گا کیونکہ 3 x minus 1 جی والا اور x minus 3 دربی ہے تو one time لکھتے ہیں is equal to 0 as it is ٹھیک جی next step میں 0 product property لگاتے ہیں تو 3 x کیونکہ یہ دونوں کا product equal to 0 ہے تو اس کو isolate کریں گے تو بھی equal to 0 ہوگا and یہاں سے x minus 3 is also equal to 0 اب یہاں سے x کی value find out کریں 3 x is equal to 1 کو دوسری طرف shift کریں گے تو positive ہو جائے گا similarly x is equal to 3 کو دوسری طرف shift کریں گے تو یہ positive 3 ہو جائے گا so یہاں x value x کو پاس 2 value آ جائیں x کی جو کہ ہم نے find out کر نہیں تھی thus the roots thus the roots are 3 and 1 3 that is all answer تو یہ تھا question number 5 کا first part اب question number 5 کے second part کی طرف بڑھتے ہیں second part اس طرح سے students x square minus 6 x plus 4 is equal to 0 تو اس کا سب سے پہلے ہم discriminant fight کرتے ہیں discriminant کے میں a b اور c کی value چاہیے ہوتی ہے a مارے پاس 1 ہے x square کا coefficient 1 ہے اور b ہمارے پاس کی 6 ہے c is equal to 4 ہے ٹھیک ہے یہ a b c کی value آگ discriminant کا فرمولہ ہوتا ہے b square minus 4 a c تو value put کر لیتے ہیں b کی value ہے جی مارے پاس minus 6 ادھر value جو ہے وہ put کرتے ہیں b square 6 کا square minus 4 یہ والا اور a کی value مارے پاس لیں گے تو positive بن جائے گا minus into minus کی کوئی plus ہوتا ہے minus کا بھی scale لیں گے تو یہ positive 36 minus 4 4 16 36 کو 36 میں 16 کو minus کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 20 جو کے greater than ہے 0 سے so جو ہمارے پاس nature آئے گی roots کی وہ اور unequal ہے perfect square بھی نہیں ہے جب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا rational ہوگا اور تیسری چیز کیا real بھی ہے کیونکہ greater than 0 negative number تو نہیں ہے اور negative بھی نہیں ہے اور real number ہوگیا ٹھیک ہے یہ nature after roots آگئی اب ہم nature after roots آگئی اب ہم اس کے roots find out کرتے ہیں next page پہ equation to number پاس x square minus x x plus 4 is equal to 0 ہوتے اس کے nature up roots ہم find کر چکے ہیں تو اب اس کے roots find کرتے roots out کرنے کے لئے ایسے دو number جن کو add 6 i کو نہیں ہے لہٰذا ہم اس پہ کیا لگائیں گے quadratic formula quadratic formula کیا ہوتا ہے x is equal to minus b plus minus b square minus for a c over to a under the root ٹھیک ہے جی اس میں value put کر لیتے ہیں b کی value مارے پاس کیا ہے یہ دیکھیں b minus یہ والا اور b کی value بھی مارے پاس کیا ہے minus 6 ہے plus minus b square لے لیں minus 6 square minus 4 into a value 1 and c value 4 under the root divided by مارے پاس 2 into a value مارے پاس 1 ہے ٹھیک ہے a b c value میں پہلے already discuss کر چک ہوں آپ کے ساتھ minus into minus plus 6 ہو جائے گا plus minus 6 scale لیں minus into minus plus ہو جائے 6 کا scale لیں تو 36 ہو جائے گا minus 4 4 16 ہو جائے گا ٹھیک جی under the root as divided by 2 b as it is next step میں student اس طرح سے ہو جائے 6 plus minus 36 میں سے اگر ہم 16 کو minus کریں تو یہ ہمارے پاس 20 آ جائے گا under the root divided by 2 as it is ٹھیک جی next step میں اس طرح اس کو لکھ سکتے ہیں 6 plus minus 20 کو مصر رکھ سکتے ہیں 4 multiply by 5 under the root divided by 2 as it is next step میں student 6 plus 4 کو اگر root سے باہر نکالیں تو یہ 2 ہو جائے گا یہ کیسے ہوتا ہے کیونکہ 2 کا square ہے تو 2 کا square اس کے ساتھ کٹ جائے گا تو 2 باہر آ جائے 5 under the root کے نیچے ٹھیک ہے 2 as it is اور اب یہاں سے ہم کامل لے سکتے ہیں 2 کو کامل کر لیں تو ادھر آ جائے 3 plus minus 2 بھی باہر چلا جائے گا ادھر ہمارے پاس 5 under root آ جائے گا اور denominator میں 2 as it is 2 denominator 2 کے ساتھ کٹ جائے گا تو ہمارے پاس جو x کی value آ جائے گی یا جو roots ہمارے پاس آ جائیں گے 3 plus minus under root 5 تو اس کو ہم ایسے بھی لے سکتے ہیں 3 plus under root 5 and 3 minus under root 5 that is our answer ٹھیک ہے جی یہ تھا second part اب اس کے third part کی طرح پڑھتے ہیں انشاءاللہ question complete کرتے جی third part very simple students x square minus 3 is equal to 0 تو اس کے سوشن کے طرح بڑھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے تو اس کی nature after roots find کرنے کے لئے میں a b c کی value چاہی ہوتی ہے تو x square کا coefficient mean a a مارے پاس شنٹ ہوتا ہے تو x والی term ہی نہیں یہاں پہ تو ظاہری بات b کی ہوگا 0 ہوگا and c مارے پاس constant term جو کہ مارے پاس ہے minus 3 ٹھیک ہے جی a b c کی value آگئی اب ہم discriminant find کرتے ہیں discriminant کا فرمولہ ہے b square minus 4 a c to value put کر لیتے b کی value مارے پاس ہے 0 0 کا scale لے یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا minus 4 into a value 1 ہے and c value minus 3 0 کا scale لیں گے تو 0 ہی ہو جائے گا اس کو لکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا minus into minus plus ہو جائے گا یہ مارے پاس آ جائے گا positive 12 which is equal to 12 12 جو کے greater than ہے 0 سے so the nature of the root جو مارے پاس ہو جائے گی nature of the root nature of the root is اور nature of the root ہمارے پاس ہے جی unequal ہے real ہے اور تیزری چیز کیا ہے perfect square نہیں ہے تو یہ پھر کیا ہوا irrational ہوا ٹھیک ہے جی perfect square ہوتا تو rational ہوتا irrational ٹھیک ہے جی یہ تیزری چیز آگئی اب ہم اس کے roots find کرتے ہیں roots find کرنے کے لیے x square minus 3 is equal to 0 تو یہاں سے یہ تو very simple ہے جی یہاں سے x square کو کرتے ہیں isolate اور 3 دوسری طرف shift ہوگا تو positive ہو جائے گا دونوں سائیڈوں پہ ہم لے لیتے ہیں square root کیونکہ ادھر x کی value ہم نے find out کرنی ہے تو square کو ختم کرنے کے لیے دونوں سائیڈوں پہ ہم جائے گا so ہمارے پاس جو value آ جائیں گی ایک آ جائے گی positive under the root and دوسرا ہمارے پاس negative under the root 3 ٹھیک ہے جی یہ ہمارا answer تو اسی کے ساتھ ہی question number جو 5 ہے وہ complete ہو چکا question number 6 ان دیکھتے ہیں جی کتنے question ہے question number 6 انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں solve کرنے یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی نیکس انشاءاللہ question number 6 کو solve کر کے exercise complete ہو جائے گی ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا دیر سارا خیال رکھئے چینل میں فرس ٹائم ہے تو مشاقی ریک ہو سکے تو ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ آف اس